مجید شیری مقدم کہا امید ہے کہ دونوں ممالک کے مابین باتچیت کا عمل بھی جلد شروع ہوگا بھارت کشمیر میں پاکستان کی کسی بھی جاریت کو برداشت نہیں کرے گا بلائے کوٹ ائر سکرائک نے بھارت کے عسکریت مخالف عظم کو وضع کر دیا راجنات سنگھ شہر آفا گول مرنگ میں کھیلو انڈیا کے تحت سرمایہ کھیل مقابلوں کے دوسری مرحلے کی جمعہ سے شروعات ہوئی اس موقع پر وزیراعظم نرندر موڈی نے کھیلو انڈیا سرمایہ کھیلو کا آن لائن ابتدا کیا جبکہ اس موقع پر وزیر کھیل اور جمعہ کشمیر کے لیکن گورنر منو سنان سمیت انتظام کے دیگر آپسران بھی موجود تھے افتتہ کرنے کے بعد آن لائن ہی کھیل مقابلوں میں شرکت کرنے والے قریب آر سو کھیلاریوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم ہن نرندر موڈی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری ان مقابلوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے وزیراعظم ہنڈیا ایس جے شنکر کی چینی وزیراعظم ہنڈیا وزیراعظم ہنڈیا لڈاک ایلو سی سے فوجی انقلائی کے عمل میں تیزی لانے پر زور مینڈر پوچھ میں پولیس کی جانب سے اپنی نویت کی پہلی عدبی محفل کا نقاد مختلف عدبی شخصیات نے اپنا اپنا کلام پیش کر کے محفل کی رونک بڑھا کر دادو تحسین حاصل کی بھنڈی پورا میں پولیس وو سیکروٹی فورس کی کاروائی اسکری تنظیم لشکر طعبہ کے دو مہونکار گریپتار اس لائیو گولہ بارود برامد جنوب کشمی میں منشات کے خلاب مہم زوروں پر چھ منشات پروش کی ربطار باری مقدار میں ممنوع نشیلی مادہ برامد گریز میں رولر اولیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے سینئر آفسر کی آج حرکت کلب بند ہونے سے موت ہوئی ہے ودی کشمین میں حرکت کلب بند ہونے کے واقعات میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آئے روز کسی نے کسی جگہ سے دل کے دورے پڑھنے سے امواد کی خبریں موصول ہو رہی ہے سپا قدل سری نگر میں آگ کی بھیقناک وائرداد ایک رہاشی مکان مکمل طور پر خاکستر لکوں کی املاک تباہ طویل انتظامیں کے دسوی جماعت کے سالہ نا امتحانی نتائش کا اعلان پچھتر پھر صدی امیدواروں نے کامیابی حاصل کی لڑکیوں نے پھر بازی مار لی پہلی پوزیشن پر ستارہ امیدوار کو قبضہ جن میں تیرہ لڑکیا اور چار لڑکے شامل تریعتر طلبانے چار سو اٹھانوے نمبر لے کر دوسرے پوزیشن جبکی تیرہ نے چار سو ستانوے نمبر لے کر تیسرے پوزیشن حاصل کی ضروری مرمت کے پیش نظر سری نگر جمہو شائرہ پر ٹرپک رہا بند کل گاڑیوں کو جمہو سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی پیر پچھال کے آہار پار موسم نے پھر بدلی کروٹ کہی حل کی کر برباری اور کہی بارشے تازہ برباری اور بارشوں کے نتیجے میں سردی کی لہر پھر لوٹ آئی درجہ حرارت میں کبھی اٹھائیس فروری کی صبح سے موسمی سورج دھال میں بہتری آئے گی مخم موسمیات دیجے آپ نے محضبان مجید چھیری اور کشمیر پریسرس کے پوری ٹیم کو اجازت مجید چھے پھر مجید چھے پھر ڈیسرس کے پھر ڈیسرس کے پھر